اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین کل شاہد شاہد حسین بھائی جو ہیں اور شاہد سکلین بھائی جو ہیں ان کا ایک ویلوگ میری نظروں سے گزرا اور دیکھ کے تھوڑا سا مجھے تاجب بھی ہوا وہ یہ کہ وہ جس طرح سے اس کے اندر کہہ رہے تھے نا وہ بلال جو ہے وہ اس کی جس طرح سے طرف داری کر رہے تھے ہم مانتے ہیں کہ جو صحافی برادری ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پوچھنا یہاں پہ یہ تھا کہ کیا جب ہم عورتوں پہ ہم خواتین پہ جب انہی کا پینل کیچڑ اچھال رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی اور پھر جب ہماری کراچی کی ایک سینئر رپورٹر ہے نجم زہرا جب اس کے اوپر کیس ہوا تو شاہد بھائی میں آپ دونوں شاہد بھائی جو ہیں میں دونوں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ بھی تو آپ کی ہی برادری کی ہے نا جو نجم زہرا ہیں وہ آپ کی برادری کی ہیں صحافی ہیں وہ بھی کوٹ رپورٹر ہے آپ کے ساتھ رپورٹنگ کرتی ہیں وہاں پہ تو اب جب ان پہ کیس ہوا تھا اسی کی طرف سے کیا گیا تھا بلال جو ہے کالا کبوہ اس کی طرف سے جب کیا گیا تھا تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں ان کے لئے آواز اٹھائی یا باقی خواتین جو ہیں ان کے اوپر جب اتنے گندی باتیں کی جاتی تھی اس وقت آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اور پھر سب سے بڑی بات وہ یہ کہ اسی پینل پہ بیٹھ کے آپ کو جب یہ بات مختلف ناموں سے جب آپ کو بلائے جاتا ہے گندے گندے ناموں سے جب آپ کو بلائے جاتا ہے تو اس وقت یہی جو صحافی جس کی آپ کل بہت زیادہ فیور کر کے بات کر رہے تھے کہ وہ اس کی باتوں پہ جو ایک خاتون ہماری یہاں کی ہے یوٹیوبر چاچی چار سو بیس وہ جب آپ کو مختلف ناموں سے بلاتی ہے اور ان ناموں کے اوپر جب یہ ہستا ہے تو اس وقت اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو جس کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ تو ہمارے سینئر صحافی ہیں کوٹ رپورٹر ہیں ہماری برادری کے ہیں تو وہ ان کو شڈ اپ کال کیوں نہیں دیتا کہ نہیں بھئی ان کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرو لیکن آپ کا جو کل مجھے ایکشلی بلوگ بنانا نہیں تھا لیکن مجھے کافی زیادہ مجھے لوگوں کے کالز آئیں مجھے فون آئے کہ اس طرح سے یہ ہم نے بلوگ دیکھا ہے تو اس کے اوپر آپ بات کریں تو پھر مجھے ہوا کہ ہاں مجھے واقعی بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے کل یہ بھی کہا کہ سب کو جو ہے وہ ان سے معافی مانگنی چاہیے تو کیوں پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اگر باقی سب معافی مانگیں تو پھر ان کو بھی چاہیے پھر آپ یہ کہتے کہ یہ بھی معافی مانگیں ان خواتین سے جن کی تظلیل کی ہے میرے سمیت ٹھیک ہے میرے سمیت تظلیل کی گئی تھی اس وقت تو کوئی کیوں نہیں بولا ابھی آپ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو رہے ہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ انہوں نے کس قدر تظلیل کی آپ کی کی باقی سب کی کی کوئی بندہ ان کی زبان سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا کہ کوئی بندہ ان کی زبان سے محفوظ رہا ہوتا تو لیکن سب کے بارے میں انہوں نے زلالت کی ہے سب کے بارے میں انہوں نے گھٹیا پن کا مزارہ کیا ہے تو اس وقت کیوں نہیں بولا گیا ٹھیک ہے ہماری سعیدہ کازمی جو بہن ہے ان کے لیے ان کے اوپر کیس کر دیا اس وقت کیوں نہیں بولا گیا تو ابھی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کہیں سے پاسپورٹ بھی برامت ہوا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سارے ٹرکس ہوتے ہیں وہ جیسا کہ آج کل بہت ساری یہ باتیں گرم ہیں کہ جی کیا اس کرم لیتے ہیں یہ اسالم لینا چاہتا ہے ہم لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ اسالم لینا ہے اسالم لینا ہے مطلب زارہ کازمی چلی جائے گی مہدی علی کازمی جو ہے وہ چلے جائیں گے اسالم لے کے تو یہ بھی تو وہی ٹرکس کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اسالم چاہیے ان کو بھی پتا ہے کہ مو کی کھا چکے ہیں ہم ہار چکے ہیں زلیل ہو چکے ہیں خوار ہو چکے ہیں تو ہم بھی اسالم لے لیں تو ہم بھی کسی طرح سے چلے جائیں اور ہمارے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ اس طرح سے الزام لگائے کیوں کہ یہ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پولیس ٹیشن سے بھی موں کی کھا کے آئے پھر اس کے بعد کورٹ سے بھی ان کو جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس کے بعد ان کو اب وہ شرمندی کی چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو اب یہی چیز کرتے ہیں کہ جی ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں اور ہمیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ ناظرین صرف کہنے کی باقی یہ تھی کہ تھریٹس مجھے بھی دیئے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کسی نے آواز اٹھائی میرے پاس بھی کالز آئی تھی مجھے بھی ریپورٹنگ سے بنا کیا گیا تھا جو میں نے اپنے ویلوکس کے اندر میں نے سنایا بھی تھا کہ کس طرح سے مجھے روکا جا رہا تھا مجھے کہا جا رہا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے تو کیا ہم کیا تھے ہم بھی تو مطلب اسی برادری کے تھے اگر آپ کہتے ہیں ہم جنرلسٹ نہیں ہیں تو ہم زارہ کازمی کو سپورٹ تو کر رہے تھے ہم ایندی علی کازمی کو سپورٹ تو کر رہے تھے تو پھر اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی تو یہ دھورا میاد نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ بیٹھ کے آپ خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے معافی مانگے ٹھیک تو میرا خیال ہے جن خواتین کی تضلیل کی گئی تھی ان سے بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے تضلیل کی تھی تو یہ میری بات غور طلب ہے اس کے بارے میں ضرور تھوڑا سوچئے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو ناظرین مجھے صرف ابھی اتنی بات کرنی تھی برشا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ